شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو عزرہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کی پیغمبر ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں اور جب تم ان کے تناسب آزا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی یہ تمہارے دشمن ہی ہیں سو ان سے محتاط رہنا اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتی ہیں اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے آگے برابر ہے اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ظلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے مومنوں تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرج کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مولت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مولت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے